بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے بچوں لیکچر سریز کا ہم لیکچر نمبر 61 ریکوارڈ کرنے جا رہے ہیں ماتمیٹک سٹینہ یونٹ 2 ہے اور جس قوشن کو ہم ڈسکس کریں گے that is قوشن نمبر 9 of exercise 2.7 یہ بالکل اسی طرح کا قوشن ہے جیسے ہم نے قوشن 7 اور 8 کیا یہ ایک ہی ٹائپ تھی قوشن 7, 8 اور 9 کی سیم ٹائپ ہے اگر آپ کو 7, 8 آگے ہیں تو 9 سول کرنا بہت آسان ہے ہم نے لکھا سولوشن ہم نے کرنا کیا ہے x کے یا y کے یہ x کے رہے یہ بھی x کے رہے یہاں 7 ہے یہاں 2 ہے تو ہم نے یا x کے یا variable y کے coefficient equal کرنا ہے تو کسی ایک equal کر لیں یہ 3 ہے یہ 5 ہے تو اب ایک ایسا تو نہیں ہو سکتا جیسے کہ ہم نے previous two parts میں کیا کہ کسی ایک کو multiply کیا تھا تو دوسرے ایک equal آگیا تھا اب دونوں کو multiply کرنا پڑے گا equation 1 کو 5 سے تاکہ 15 y square بنے اور equation 2 کو 3 سے تاکہ کیا بنے یہ بھی 3, 5,000 15 y square بنے دیکھیں کیسے کرتے ہیں ہم لکھیں گے multiplying equation 1 with میں wire کرنے لگا ہوں multiplying equation 1 with equation 1 کو میں نے multiply کیا with 5 on both sides 7 x square اب اب equation 2 کو اگر میں 3 سے multiply کروں تو 3, 5,000, 15 y square وہ بھی بن جائے گا تو میں نے لکھوں گا multiplying equation multiplying equation 2 with 3 with 3 on both sides on both sides on both sides کنے multiply 3 کو آپ multiply کریں equation 2 سے that is 2x square plus 5y square is equal to 3 into 7 into 7 yes 2 لکھنے لگا تھا غلطی سے میں اچھا اس کو بھی 3 سے multiply کر دیا obviously پھر 7 کو 3 سے multiply کرنا تو آگے کرنے لگا ہوں یہ multiply 3 2 6 x square 6 x square plus 3 5 15 y square is equal to 3 7 21 اس کو ہم کہیں گے equation 4 اب آپ ذرا چیک کریں یہ plus کا sign ہے یہ minus کا یہ 15 y square یہ بھی کیا ہے 15 y square sign different ہوں میں آپ پچھلے previous part میں لکھ دیا تھا sign different ہوں تو add کرتے ہیں sign different ہوں تو کیا کرتے ہیں add کرتے ہیں تو ہم نے equation 3 اور equation 4 کو کیا کرنا add کرنا add equation 3 and 4 3 and 4 3 اور 4 کو اگر آپ add کریں گے تو میرے پاس بنے 35 x square x square minus 15 y square is equal to 20 اور 7 بنے گا 6 x square plus 15 y square is equal to 21 لیں جی یہ تو ہوا cancel 1 اور question 8 میں لیکن x square نہیں چاہیے یہ تو ہم نے put کرنا ہے تو اس لئے ہم نے لکھا کیا ہے اس کا square root لینا تو taking square root on both sides x square x square plus 5 y yes 2 x square plus 5 y square is equal to 7 2 x square 1 plus 5 y square is equal to 7 2 ones are کتنا ہوا 2 ادھر plus 2 ہے equality کی اس طرف جائے گا تو کیا ہو جائے گا minus 2 تو 5y square 7 minus 2 5y square is equal to 5 y square is equal to 5 divided by 5 5 divided by 5 1 تو y square is equal to 1 ہمیں y square نہیں چاہیے ہمیں کیا چاہیے y چاہیے تو ہم نے کیا لینا ہے square root لینا ہے taking square root on both sides on both sides میرے پاس بنیں گا y square آپ بتا جب square root لیتے ہیں تو plus minus لکھتے ہیں تو یہ square square root سے کٹ گیا y is equal to plus minus 1 y کی value plus minus 1 x کی value plus minus 1 therefore آپ کا جو solution set ہوگا آگے لکھ رہا ہوں آپ کی اگر نیچے space ہے تو obviously آپ نیچے لکھیں گے solution set جو ہے ایسے میں نے bracket ڈالی پہلے x کی value plus minus 1 پھر y کی value plus minus 1 اور درمیان میں کیا لکھتے ہیں سوری یہ آئے گا plus minus 1 کوما اور plus minus 1 یہ آپ کا انصر کس question کا question number 9 کا میں آپ کو question number 10, 11, 12 اور 13 تین اگلے دو تین چار لیکسس میں کرواتا ہوں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو جزاک اللہ